سکیما تھیری مجھے اس موڈیول میں آپ سے سکیما تھیری کے بارے میں بات کرنی ہے یہ ایک سائیکلوجیکل تھیری ہے جس میں ہم انفرمیشن کو پروسس کرتے ہیں اور انفرمیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لانگ ٹرم میموری ہیز بین کمپیرڈ ویڈ لائبریری بکس کہ جس طرح لائبریری میں کتابیں ترتیب سے یا ایک سسٹم کی تحت رکھی جاتی ہیں اسی طرح آپ کے ذہن میں جو لانگ ٹرم میموری ہے وہ بھی اسی طرح ہی کام کرتی ہے اور وہ انفرمیشن کو اسی طرح سٹور کرتی ہے جیسے بکس کو لائبریری میں سٹور کیا جاتا ہے اور سٹوڈنٹس اس انفرمیشن کو لانگ ٹرم میموری سے ریٹریف کرنے کے لیے اسی طرح ہی کام کرتے ہیں کچھ کلیوز دیتے ہیں اس کو کچھ انفرمیشن فراہم کی جاتی ہے اور ان کو اسی طرح لوکیٹ اور چیک کیا جاتا ہے جیسے بکس کو کیا جاتا ہے دا پروسس آف ریٹریونگ انفرمیشن فرم لانگ ٹرم میمری یہ بالکل اس طرح پری سائز نہیں ہوتا لیکن چونکہ میں نے ایک آپ کو میٹا فر کے ذریعے ایک اگزامپل کے ذریعے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح لانگ ٹرم میمری اس میں انفرمیشن سٹور کی جاتی ہے اور کس طرح اس کو ریٹریف کیا جاتا ہے سکیما تھیری یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک پکچر نظر آ رہی ہے اس میں دیکھیں I see once seen something I pay attention to physical stimulus and neural activation پھر نمبر ثری پہ آپ دیکھیں جو برین آپ کا نظر آ رہا ہے آپ کو ایکٹیوٹی I recall information from episodic semantic یعنی episodes کی شکل میں یا semantic memories سے اس کو information کو وہ recall کرتے ہیں memory سے اس میں animals اور dogs ہیں پھر I activate the adequate schema تو میں adequate schema کو activate کرتا ہوں جیسے dog پھر I respond to postman اس میں مطلب ہے کس طرح four dogs ہے barks ہے یعنی یہ ہے کہ جو respond کرتے ہیں information کو environment کے ساتھ اس کو تو ہم اس کو detail سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے components کیا ہے اور کس طرح یہ کام کرتی ہے schema theory psychological theory ہے that explains how people process and understand new information by relating to their existing knowledge and experiences جو بچوں کے ذہن میں already experiences اور knowledge ہوتا ہے وہ اس سے وہ نئی information کو اس کے ساتھ relate کر کے وہ سیکھتے ہیں اور these schemas are formed through the individuals prior experience اور یہ جو schemas ہوتے ہیں schemas سے مراد یہ ہے کہ information کے segments ہیں information کے کچھ parts ہیں جو ان کے پہلے سے ان کے experiences میں موجود ہوتے ہیں ان کے cultural background سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور social interaction کے ذریعے تو یہ آپ دیکھیں آپ کے ایک سامنے picture بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ long term memory scheme میں declarative memory episodic ہے یہ پھر non declarative memory implicit یہ چھپی ہوئی یعنی explicit سے مراد open ہے implicit چھپی ہوئی episodic memory semantic memory تو آگے یہ اس کے characteristics ہیں clarification of long term memories contents تو اس کے characteristics ہیں episodic memory میں کیا ہے semantic memory میں کیا ہے تو یہ پکچرز میں آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں آگے اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ process کیسے کرتی ہیں اس کے کون سے components ہیں theories based on premises that when we construct information تو یہ ان مفروضات پر کام کرتی ہیں جو ہم بناتے ہیں یعنی جب theory generate کرنی ہوتی ہے theory کو سمجھنا ہوتا ہے تو ہم کچھ مفروضات بناتے ہیں جن کی مدد سے ہم ان کو سمجھتے ہیں we fit it into the information that already exists جو پہلے سے موجود information ہوتی ہے اس کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ہمارے mind میں جو information ہوتی ہے اور some of key concepts terms associated with schema theory include اس میں next میں آگے اس کی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے types of schemas آپ دیکھ لیں personal schemas ہیں social schemas ہیں پھر self schemas ہیں اور event schemas ہیں آگے ان کی تفصیل بھی دی ہوئی ہے ان کے اندر آپ اس کو دیکھ کر اس کو understand کر سکتے ہیں آگے theory کے جو different جو components ہیں جو اس کے ساتھ associated ہیں ان پہ میں بات کرتا ہوں schema سب سے پہلے دیکھیں کہ what do you mean by schema تو schema information concepts knowledge information about events that already exists in a person's mind جو information ہے concepts یا واقعات کے بارے میں جو information ہے جو پہلے سے انسان کے ذہن میں موجود ہوتی ہے اس کو ہم schemas کہتے ہیں جب اس کو کام کرتی ہے تو assimilation یہ psychology کا psychology کا ایک بہت ہم principle ہے کہ ہم information کو associate کر کے سیکھتے ہیں تو assimilation میں دیکھیں the process of fitting new information into existence schema جو نئی information ہے اس کو previous یا پہلے سے existing schemas ہوتے ہیں اس کے اندر fit in کرتے ہیں اور accommodation next اس کا step accommodation the process of modifying an existing schema موجود ہے schema کو modify کرنا change کرنا یعنی previous schema میں new information کو fit کر کے اس کو change کرنا creating new one accommodate new information یہ دیکھیں schema کیا ہے early experience triggers پھر وہ آگے اس کے exercise کرتے ہیں thoughts behavior emotion physiology تو یہ سارے مل کے پھر نئے schemas کو اس کو اس پہ process کرتے ہیں previous schemas کے ساتھ مل کے اس کو accommodate کرتے ہیں activation the process of bringing schemas to mind and use it to the process new information یعنی جو آپ کے mind میں پہلے سے information ہوتی ہے اس میں آپ نے accommodate کر لیا اب اس کو activate کرنا ہے آپ کے mind نے اس information کو استعمال کرنا ہے script script سے مراد یہ کہ کوئی لکھی ہوئی چیز so type of schema that represents a sequence of events جو sequence of events پہ focus کرتا ہے یعنی واقعات کی ترتیب پہ غور کرتا ہے and actions that are typically associated with particular activity or situation جو کسی خاص activity or situation کے ساتھ وہ جڑے ہوتے ہیں تو وہ script ہوتا ہے activation کے بعد آپ کے mind میں بن جاتا ہے اور آپ چیزوں کو پرانی معلومات کی بنیاد پر نئی information کو ملا کر آپ اس کو ایک ترتیب دے لیتے ہیں اب اس کو دیکھیں کہ کیسے یہ schema تھی رہی ہے assimilation the ability to incorporate new knowledge into existing knowledge ہے illustration is ki dh when a child first sees dolmation dog the child will interpret this information based on his or her existing mental framework جو dog کو دیکھتا ہے تو اس کے mind میں information ہے اس کی بنیاد ہے اس کو interpret کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اگلا اس کا accommodation ہے اور ideas result of new information تو نئے information کی بنیاد پہلے سے موجود جو information ہے اس میں تبدیلی لاتا ہے اور if difference are conflict persist اگر فرق آجائے یا وہ اس میں conflict ہو تو پھر وہ نئی چیزوں کو دوبارہ اس کو کام میں لائے جاتا ہے یعنی نئے سکیماز بنتے ہیں اور اس طرح کر کے اور پھر equilibrium تو یہ changing basic assumption following adjustment in assimilated knowledge تو یعنی جو آپ نے پہلے سے آپ information موجود ہے اور جو آپ نے سیکھا ہے تو اس کو درمیان آپ نے ایک توازن قائم کرنا ہے تو اس طرح یہ ایک اہم component accommodation جو وہ پورا ہو جاتا ہے جسے آپ نئی information سیکھ لیتے ہیں سکیما تھیوری پہ آگے یہ process اس کا دیا گیا ہے کہ جب وہ نئی information ان سے ان کا سامنا ہوتا ہے وہ سکیما وہ اپنے سکیما پہ توجہ دیتے ہیں فوکس کرتے ہیں سوچتے ہیں اور اس کی سنس بناتے ہیں اگر وہ جو information نئی سیکھ رہے ہیں ان کے موجودہ سکیما میں فٹ ہو جاتی ہے ویل ان گوڈ دی can ایزی لی انٹیگری اٹ انٹو دی انڈرسٹیننگ تو آسانی سی اپنی انڈرسٹیننگ میں فٹ کر لیتے ہیں اور اگر نہ فٹ سو دی می نی ٹو موڈی فائی دی سکیما وہ اپنے سکیما کو موڈی فائی کرنے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے اور نیو نیو وان تو اکوموڈیٹ نیو انفرمیشن یا پھر نئی انفرمیشن کو کرنے کے لیے کاموڈیٹ کرنے کے لیے نئے سکیما آپ کو کریں گے تو یہ پروسس ہے اس طرح کر کے سکیما تھی میں کام کیا جاتا ہے اب اس کو ایڈیوکیشن میں اس کا اطلاق کیا ہے اس کو کیسے ہم استعمال کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نئی انفرمیشن کو سیکھ سکتے ہیں تو اسادزہ کیا کر سکتے ہیں جو بچوں کے موجودہ انفرمیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو نئی انفرمیشن کو الائن کرنے میں ٹیچر ان کی ہیلپ کر سکتا ہے اور ٹیچر کن فسیلیٹیٹ بائی ہیلپنگ لرنر کنیکٹ نیو انفرمیشن تو آلیڈی نون تو آلیڈی اور ٹیچر اس میں ان کی مدد کرتا ہے تو ٹیچر مخلف ایکٹیوٹیز کے ذریعے ان کو پریکٹس کرا سکتا ہے کس طرح آپ نے موجودہ انفرمیشن کی مدد سے نئی انفرمیشن کو سیکھ نا ہے تو یہ تھی سکیما تھیری جس پہ میں نے آپ سے ڈیٹیل سے اس کی تمام کمپوننٹس اور تمام اس کے سٹپس پہ بارے میں آپ سے بات کی موسیقی